کراچی کے بارش سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرنڈ ہے شہری سوشل میڈیا پر کراچی کے بارش کی فوٹیج ابلوڈ کر رہے ہیں فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کراچی بارش سے ڈوبا ہوا ہے جگہ جگہ پانی کھڑا ہے سیلابی صورتحال سے نظر آ رہی ہے بسے تک آدھی آدھی ڈوب چکی ہے تین سے چار فٹ تک پانی موجود ہے شہری پریشان ہے گلیاں ہو بازار ہو مارکیٹس ہو تمام جگہ پر پانی ہی پانی جمع ہے لوگوں کی مورسائکلیں گاڑیاں بند ہو رہی ہیں مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ دھکا لگا کر اپنی گاڑیوں کو مورسائکلوں کو یہاں سے نکالے پر مجبور ہیں یہاں تک کہ مختلف علاقے ایسے ہیں جہاں کشتیاں تک چل رہی ہیں اگر اوورال صورتحال بات کی جائیں چونکہ کنٹینرز رکھے گئے ہیں مورم الحرام کی حفاظت کی مناسبت سے تو اتنے بھاری کنٹینر تک کراچے میں بہ گئے ہیں اور یہی ٹرنڈ بنا ہے سوشل میڈیا پر کراچے میں جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر یہی ٹاپ ٹرنڈ ہے شہری جہاں جہاں ہیں وہاں فوٹیجز ٹوٹیٹر پر فیس بک پر یوٹیو پر اپلوڈ کر رہے ہیں اور کراچے کے بارش کے فوٹیجز آپ ٹیلیویئن سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال سید ان سے بات کریں گے دانیال سید بتائے گا اس وقت حالات کیا ہیں موسم کے محکمے موسمیات والوں کا کیا کہنا ہے اور شہری کس مصیبت میں شکار ہیں اس کے پلکل کراچی میں مونسون بارشوں کا جو چھٹا سیل ہے اس نے چدید تباہی مچائے گئے اور اس وقت بھی کراچی شہر کے متعدد الاتفوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے کہیں پتیز اور کہیں ہلکی بارش ہیں اور اب بھی جو موجودہ صورتحال کراچی شہر کی وہ ایسا لگتا ہے کہ کراچی شہر نہ ہو نہ ہو بلکہ کوئی ندی یا سمندر ہو دردہ جگہ پر پانی جو ہے وہ کئی کئی پھر تک پانی جمع ہے شہریوں کی گاڑیاں جو ہیں وہ اس میں جو ہیں وہ بند ہو چکے مشکلات کا سامنا ہے گھروں میں پانی داخل ہو چکا ہے بجلی جو ہے وہ بند کر دی گئی ہے کہ الیکٹر کی جانت سے کہ ٹرینڈ لگنے کے جو واقعات ہیں وہ رونوں میں نہ ہو لیکن اس وقت شہر قائد کی صورتحال ہے کہ جتنے انڈر پاسز ہیں کراچی شہر کے ان میں مکمل طور پر انڈر پاسز دیرہاب آ چکے ہیں تمام ندی اور نالے جو ہیں مکمل طور پر بھر چکے ہیں اوبر پلو ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے ٹرائفک پلیس رینجنس پلیس اور ذلہ انتظامیہ نے کراچی شہر میں ملی ندی کورنگی ندی کاؤزے کسیم سے جانے جتنے بھی روڈ ہیں شہر راہیں ہیں ان کو عام ٹرائفک کے لئے بن کر دیا گیا ہے شہریوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اپنے گھروں سے بلا ضرورت دھر سے باہر نہ نکلے سیلا بھی صورتحال کا اس وقت کراچی شہر میں سامنا ہے کئی کئی بہت آنی جو ہے کراچی شہر کے چاہے وہ نشے بھی علاقے ہو چاہے مضافاتی علاقے ہو یا پوش علاقے ہو جن میں پیٹی ایک جس سوسائی یہ وہ تمام علاقے ہیں جو پوش علاقوں میں جن کا شمار ہوتا ہے یہاں بھی صورتحال ایسی ہے صورتحال انتہائی سنگین ہے دانیال آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا سمر عباس کا رخ کریں گے سمر آپ کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں شہر قائد کی اس وقت میں موجود ہوں ڈگروڈ کے مقام پہ شارہ فیصل پہ مین جو انڈر پاس ہے ڈگروڈ کا یہ مکمل پانی سے بھر چکا ہے پہلی زفعہ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ پانی سے بھر گیا اور ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اگر آپ بات کریں نٹری سے شارہ فیصل کارساز سے ہوتے ہوئے ڈگروڈ اور ناسا خان کی طرف آنا چاہیں گے تو آپ سفر نہیں کر سکیں گے کیونکہ پورا مکمل ٹریک جو ہے پانی میں ڈوبا ہوا ہے شہری جو ہے وہ رونگ وے آ رہے جو صدر جانے والا روڈ ہے اس پہ رونگ وے آ رہے موٹر سیکلیں درجنوں جو موٹر سیکلیں خراب ہو چکے ہیں شہری پیدل سفر کرنے پہ مجبور ہیں کئی کئی کلومیٹر پیدل سفر کیا جا رہا ہے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں کی بڑی تدہ جو موٹر سیکلیں خراب ہیں وہ یہاں کھڑے ہوئے ہیں پرچانی کا حال ہے خواتین کو ہم دیکھ رہے ہیں جو ٹریک والے ہیں وہ انہیں لفٹے کے یہاں پھسے جو بارش میں پھس گئی تھی ان کو نکال گاریوں سے نکال کے ٹریک پولیس کے ہلکار جو لفٹر کے ذریعے گاریوں کو نکال رہے ہیں بطرین سرٹحال ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے اور شہری پرشان آل ہے اور اسی طرح کی اگر بات کی جائے جو اہم بات یہاں پہ یہ کہ انڈر پاس کے ساتھ ہی بالکل شہرہ فیصل کا ٹریک جو ہے وہ سمین میں دھنس گیا ہے مکمل طور پہ یہاں پہ ٹریک پولیس نے نشانات لگا دیئے کہ اس گھڑے میں کوئی شہری گر نہ جائے لیکن یہ میں شہرہ فیصل کی سرٹحال بتا رہا ہوں کہ یہ روڈ ابھی چاندر سے قبل ہی بنا تھا اور اب یہ یہاں پہ مکمل تو ہے یہ دھنس گیا ہے اور یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ پھٹ پاس جو لی ہے دھنس گیا ہے اور کوشی یہ کی جاری ہے شہریوں کو دور کیا جائے بلکل یہاں ٹریک کی پترین سرٹحال ہے رونگ میں جس شہری کا جہاں موٹ نکلنا چاہ رہا ہے وہ اپنی منزل مخلوط پہ وہ اسی طرح نکل رہا ہے ٹھیک ہے سوارواز ساتھ رہے گا حسن عباس اور محمود ریاض نمی میں جوائن کیا ہے محمود ریاض صبحوں سے آپ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں حالات انتہائی تشویش ناک ہیں یہاں کے بتائے گا ابھی صورتحال کیا ہے ایک تو ساتھ و سپل آ رہا ہے یہ بھی خطرہ ہے لیکن ابھی جو پانی جمع ہے اس کو نکالنے کے لئے انتظام ہے سن بھر میں رین امرجنسی نافذ کر دی گئی ہے لیکن دو طرفہ تماشا یہ ہے کہ اتنی الارمن سیچویشن کے باوضوع شہر میں اگر کوئی غائب ہے تو وہ شہری انتظامیہ اور شہری انتظامیہ لیگر جتنے سوک ادارے ہیں وہ انتظار کرتے ہیں کہ جب بارش تھمیں بارش تھمنے کے دو گھنٹے بعد نکلتے ہیں کہ جب آدھا پانی بیسے ہی نکل چکا ہوتا ہے بارش کے دوران جو شہری اس وقت ہم ایف ٹی سی پہ موجود ہیں جو وہ شارع فیصل کا مرکزی علاقہ ہے اب سے کچھ دیر بعد جو ہے یہاں پہ لوگ بھی جو ہے وہ آفیسز ٹائمنگ کے بعد جو ہے یا پہ شدید رش ہو جائے گا اور جیسا کہ کریکٹنگ کے لیے بتایا ہمارے ساتھی ریپورٹروں جو شہر میں مختلف جمعوں پر موجود ہیں کہ جتنے انڈر پاسز بنائے گئے تو وہ ٹریفک کی روانی کو رکھنے کے لیے بنائے گئے تھے لیکن اس وقت اگر ہم بات کریں تو شہر میں پانچ انڈر پاسز جن میں کے پی ٹی غریوہ باس لیاکتابات دو تلوار اور یہ تمام کے تمام جو ہے پانی سے بھر چکے ہیں اب سے چار سال قبل ان انڈر پاسز کی ری ڈیزائننگ اور ری سٹیکشنگ کی گئی تھی مگر وہ بھی لاحصید ہوا تمام جو شہرین پرامیا کے محکمے جس کے اندر ٹریفک انجننگ بیرو یا اس قسم کی سڑکوں کی تزین اور آئیس کرتے ہیں وہ لگتا ہے کہ بلکل ان کے اندر ایک سفارش موجود ہے اس لیے کہ اس کی کوئی ڈیٹا کلیک نہیں کیا جاتا کہ کتنا رین فال ہوگا آنے والے جیسا کہ ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ بارش کی سطح بڑھتی جا رہی ہے بارش زیادہ تیزی کے ساتھ ہوتی ہے تو شہر کی کسی قسم کی کوئی ڈیولیپمنٹ اس پلیننگ کو رکھتے وے نہیں کی گئی ہے محمود آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا حسن عباس کا رخ کریں گے حسن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ شہری انتظامیہ غائب ہے اور پانی کی نکاس کا جو نظام ہے اس کے کوئی مناسب انتظامات نہیں کیے جارے شہری جو ہیں وہ عذیت میں مبتلا ہیں آپ کہاں پر موجود ہیں اور کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں کون کون سے مقامات ایسے ہیں جن کو شہریوں کے لیے بند کیا گیا ہے دیکھیں جیسے یہ کراچی شہر کی اس ٹائم جو صورتحال ہے تو اس کو دیکھیں یہ لگ نیرہ کہ یہ وہی شہر ہے جس نے وزیر آزم پاکستان عمران خان کو منتخب کیا یہ وہی شہر ہے جہاں سے عارف علوی سطرے پاکستان ہے یہ وہی شہر ہے جہاں سے عمران اسماعیل جو کہ گورنر سندھ ہیں چار وفاقی وزرا ہیں کراچی شہر جس میں علی زیدی تیسل وادہ اصد عمر امین الحق یہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ کہیں پہ بھی کراچی کی بات کرتے ہوئے نہیں دکھائی دے رہے نہ ہی وزیر آزم عمران خان کی جانب سے کوئی ایسا نوٹس لیا گیا نہ سطرے پاکستان کی جانب سے کہ کراچی کے شہریوں کو کوئی ریلیف مل سکے کوئی امداد مل سکے کراچی کے شہری انتہائی مشکل میں گھرے میں دکھائی دے رہے ہیں لوگوں کا لاکھوں کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا ہے لوگوں کی دکانوں میں پانی داخل ہو گیا ہے کاروبار جو ہے وہ بالکل مفلو جو کے رہ گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں لوگ سرکوں پر کڑے ہوئے ہیں لوگوں کی گاریاں بند ہیں موٹر سائیکلیں بند ہیں اور اگر ہم آپ مجھ سے پوچھ رہی تھی میں کہاں سے ریپورٹ کر رہا ہوں تو میں پورے کراچی کی بات کر رہا ہوں اس ٹائم پہ پورے کراچی کے اندر جس میں سرجانی ٹاؤن ہے جس میں اورنگی ٹاؤن ہے شاہ فیصل ہے ملیر ہے ہم ہر جگہ کی بات کر رہے ہیں اور ہر جگہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ناظرین کو آگا کر سکیں کی کراچی شہر میں اب پترین صورتحال جنم لے چکی ہے کمیشنر کراچی ہمیں سڑکوں پہ دکھائی نہیں دے رہے ایم ڈی وارڈر بورڈ سڑکوں پہ دکھائی نہیں دے رہے کراچی دوک چکا ہے میئر کراچی سڑکوں پہ نہیں دکھائی دے رہے اس کے علاوہ جو بلدیاتی نمائند ہیں وہ بھی جو ہے وہ ہمیں سڑکوں پہ دکھائی نہیں دے رہے کراچی شہر کے اندر بیس سے زائد سبک ایجنسیز کام کرتی ہیں کراچی شہر کے اندر کوئی ایسی موسٹر اور بیتر رحمت عملی انتظامیہ کے پاس موجود نہیں ہے کہ اس طرح کے نیشنل ڈیزاسٹر کے اندر کراچی کے شہریوں کو فیسلیٹیٹ کیا جا سکے کراچی کے شہری گھروں میں محصور ہو چکے ہیں گھروں کے اندر کراچی گھر کے صورتحال ابتر ہیں آپ بیٹس آپ سے لیتے رہیں گے تمام نمائندگان حسن آباز سمار آباز محمود ریاض ڈوبی ہوئی ہے پانی میں اور اس وقت آپ ڈرائیور کی حالت بھی دیکھ سکتے ہیں نہ یہ باہر نکلنے جو گا اور نہ ہی اندر بیٹھنے جو گا دیگر لوگ بھی کس طرح سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور انتہائی عجیب صورتحال ہے سیلا بھی صورتحال سے ہے یہاں پر اتنا پانی ہے کہ پوری گاڑیاں یہاں پر ڈوب چکی ہیں اور صورتحال ابتر ہے انہیں بھی ریسکیو کرنے کے لیے یہاں پر لوگ موجود ہیں اور آ رہے ہیں رینجز یہاں پر موجود ہیں اور لوگوں کو ریسکیو کر رہی ہے جس طرح مختلف علاقوں میں گاڑیاں کھڑی ہیں یہی صورتحال وہاں پر ہے انہیں بھی نکالا جا رہا ہے یہ مناظر ہے کراچی بھر کے کراچی میں بیشتر انڈر پاسس پانی سے بھر گئے ہیں اور ریسکیو ٹی میں یہاں پر موجود ہیں رینجز یہاں پر موجود ہیں جو کہ ان لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں یہ مناظر آپ ٹیلی ویژن سکرین پر ایک گاڑی کے بھی دیکھ سکتے ہیں جو مکمل طور پر یہاں پر پانی میں ڈوبی ہوئی ہے کراچی میں بیشتر انڈر پاسس پانی سے بھر گئے لیاکت آباد غریب آباد نازم آباد انڈر پاس ٹرافک کے لیے بند کر دیے گئے ہیں مہران سب میرین اور تین تلوار والا انڈر پاسس بھی پانی کے باعث بند کر دیا گیا ہے مناظر بھی آپ اس وقت ٹیلی ویژن سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں کراچی کے یہ مناظر ہیں اور بیشتر انڈر پاسس کو بند کر دیا گیا ہے کراچی کے شہریوں کے لیے کیونکہ یہاں پر پانی موجود ہے اور لوگ جو ہیں وہ شدید مشکلات سے دو چار ہیں لیاکت آباد غریب آباد نازم آباد انڈر پاسس کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اسی بارے میں مزید آپ کو بتائیں گے کراچی کے علاقے سفورہ چوک میں روفی ہومز بارش کے پانی میں ٹوپ چکے ہیں روفی ہومز کے مکینوں کی وزرعالہ سن سید مراد علی شاہ سے پانی کی نکاسی کے فل فور انتظامات کی اپیل روفی ہومز میں چار سے پانچ فٹ بارش کے پانی جمع ہو گیا ہے مناظر یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کراچی کا علاقہ سفورہ چوک جہاں روفی ہومز میں بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے کراچی میں مصردار بارش نے بجلی کا نظام بھی درہم برہم کر دیا شہر کا بڑا حصہ بجلی سے محروم ہو گیا پانچ سو فیڈرز بھی بند ہو چکے ہیں حسن عباس سے بات کریں گے حسن صورتحال سے آگاہ کیجے گا کراچی میں ایک جگہ تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے تو دوسری جانے کے الیکٹر کے پاس سو سے زائد پیڈرز جو ہیں وہ ٹرپ کر چکے ہیں اور کے الیکٹرک کا یہ بھی موقف ہے کہ پیڈرز کو خود بند کیا گیا ہے تاکہ شہریوں کی جو جان ہیں وہ خطرے سے محفوظ رہ سکے ساتھ جاتا ہم بجلی کی بندش کے حوالے سے بات کریں تو شہر کی متاثرہ علاقوں میں اورنگی ٹاؤن ہے کورنگی ہے انگلستانے جوہر ہے گلشن کا علاقہ ہے شاپیسل ٹاؤن ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے کراچی شہر میں تیز بارش ہے گلی مولوں کے اندر پانی برابا ہے بجلی کے جو ہے وہ تاڑ ٹوٹے ہیں جس کی وجہ سے بجلی کو مختلف علاقوں میں بند بھی کیا گیا ہے کہ کراچی کی جو شہری ہیں جو محفوظ رہے تکے ہیں لیکن کراچی کے شہری ایک جانب تیز بارش کی وجہ سے شدید گشکلات میں مختلعہ ہے اور دوسری جانب تفصیلات کے لئے بات کریں گے زفر سومرو ہمارے ساتھ ہے زفر بتائے گا سندھائی کورٹ کے مناظر کیا ہے جی بالکل آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس وقت میں موجود ہوں گا کسی سمندر میں یا دریائے سندھ میں یہ اگر آپ سوچ رہے ہیں تو یہ بالکل گلت ہے میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے سندھائی کورٹ میں جہاں پر روز کی بنیاد پر سیکڑوں کسی چلتے ہیں جزید صاحب آتے ہیں مگر اس وقت جو یہ سندھائی کورٹ کی بیلڈنگ ہے کسی ندی یا دریائے سے کم نہیں یہاں پر گھٹنوں سے زیادہ پانی جمع ہو چکا ہے میرا کامرہ میں تصور آپ کو دکھائے گا کہ یہ گھٹنوں سے زیادہ پانی جمع ہو چکا ہے اور میرے اکم میں بلکل یہ گاڑی کھری ہے اس کے الٹو کار جو ہے اس وقت وہ آدھی سے زیادہ مکمل طور پر پانی میں آ چکی ہے تقریباً تقریباً اس وقت جو ہے سندھائی کورٹ میں جو پانی جمع ہو چکا ہے اس کی جو ستہ ہوگی تقریباً تقریباً تین سے چار پٹ پانی جمع ہو چکا ہے لوگ اپنی گاڑیاں جہاں چھوڑ کر کوئی لوگ تو چلے گئے ہیں پیدل نکل گئے ہیں تو کوئی لوگ جو ابھی تک کوٹ میں اندر انتظار کر رہے ہیں کہ بارش تم جائے وہ پانی نکل جائے تو ہم اپنے منزلیں محسوس کی طرف بڑھیں مگر جو بارش ہے صبح سے لے کر یہاں سے چل رہی ہے کراچی میں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی پانی کی ستہ سندھائی کورٹ میں بڑھ رہی ہے پارکنگ جو بنی گئی ہے اس دائی کورٹ کی جہاں پر وکلا آدھ رات اور کورٹ اس طب کی گاریاں کھڑی ہوتی ہیں وہ مکمل طور پر زیر آب ہو چکی ہے آدھی سے زیادہ گاریاں جہاں وہاں شکریہ آدھ سفر آپ کا کراچی میں نیشنل ہائیوے سٹیل مل چورنگی پر بارش کے پانی جمع ہونے سے ٹرافک کروانی سست روی کا شکار ہے ملیر کے مختلف علاقے گلستان، فیصل، روائل سٹی کوہی گھوٹ، سمو گھوٹ زیرے آب آ چکے ہیں ابھی کل کا پانی نہیں نکالا گیا تھا آج پھر بارش ہو چکی ہے اور شہریوں کی جو مسکلات ہیں وہ بڑھ چکی ہیں بات کریں گے محسن سیال سے محسن آگاہ کیجے گا صورتحال سے جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں کراچی ڈسٹرکٹ بلیر کے اس وقت نیشنل ہائیوے پر موجود ہوں اور آج بھی صبح سے جو ہے چھٹا سپیل بارشوں کا جو ہے بتاہ اس میں مصلہ دار بارشیں جس میں توفانی بارشیں ہیں آج بھی صبح سے لے کے بارش کا جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے وقت پہ وقت پہ سے کبھی ہلکی تو کبھی تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے میں جت جگہ پہ موجود ہوں وہ نیشنل ہائیوے ہے اور یہ سٹیل ملچورنگی ہے یہاں پر جو ہے اس وقت گھٹنوں گھٹو پانی ہے اور نکاسی ہے آپ کا بھی کوئی بھی نظام موجود نہیں ہے کل کا پانی جو ہے گزشتہ روز جو بارشوں کا پانی وہ کم ہوا تھا کہ اب پھر سے بارش جو ہے وہ لوگوں کی مشکلات میں ہی جو ہے بہت زیادہ اضافہ کر دیا ہے میرا کیمرومن آپ کو دکھائے کہ یہاں پہ جو ہے وہ گاڑیاں جو ہے متوادل راستہ کیار کر کے آ رہی ہیں اور یہاں پہ گاڑیاں جس طرح سے چل رہی ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ دشواری کا سامنا ہے اور ٹریفک کو جو ہے وہ دشواری کا سامنا ہے یہاں سے گزرنے میں اسی کے ساتھ ہی یہاں سے کچھ ہی فاصلے پہ جو ہے گلستان فیصلے اس کی حالت ہی جو ہے پانی میں جو ہے پورا ڈوبا جا چکا ہے اور وہ جو ہے پانی لائکے کے اندر داکل ہو چکا ہے اور ملیر ندی کے جو ہے وہ اس میں ملیر کے اندر ملیر ندی اور فلو ہونے سے جو ہے کوہی گوڑ سمو گوڑ وہ زیرے آپ آ چکے ہیں شکریہ محسن آپ کا اور اس وقت سمر عباس ٹریک روڈ اندر پاس پر موجود ہیں ان سے وہاں کی صورتحال جانیں گے جی سمر آجی بلکل دیکھیں شہر ایک آئیت میں آج مسلہ دار بارش کے بعد شہر کی اہم شہرائے پانی میں ڈوڑ گئی ہیں اس وقت میں موجود ہوں شہرائے فیصل میں نٹری اگر آپ بات کریں تو وہ بھی مکمل پانی میں ڈوڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ بروش کانونی کار ساتھ پروز کرتے ہی پانی جو ہے سڑک پر موجود ہے شہریوں کو شدید مشکرات کا ساتھ نہ کرنا پڑ رہا ہے ڈگروڈ کے مقام پر آئیں گے تو انڈر پاس جو ہے وہ مکمل پانی سے بڑھ چکا ہے ٹریفیک کے لیے بند کر دیا گیا ہے اور انڈر پاس کے ساتھ ہی اگر میں آپ کو دکھاؤں گا تو بلکل یہ سرک جو ہے وہ تمہین میں سرکتے ہیں گڑا پڑھ دیا ہے ٹریفیک فیلیس کے الٹاروں نے جاہاں کی شہرات گناہ کے شہریوں کو رکھا ہوا ہے تاکہ شہری گڑے میں گھنے سے بڑھ دیا ہے مہین شہرہ فیصل کراچی کی جو زمین میں دنس ہوتی ہے ایسی طرح بات کی جائے نیاتا خان روڈ مکمل طور پر ٹریفیک جام ہے اور ائر پورٹ کے سامنے شہرہ فیصل پانی میں ڈوبی ہوئی ہے شہری شہری فرشانی کا شکار ہے اور مشکلات میں ہو رہی ہیں موٹر سیکلیں خراب ہو چکی ہیں شہری ملو سفر جو ہے پیدل کر رہے ہیں گاڑییں بھی پانی بہت شکریہ سمر آپ کا